مہارشتہ جیون نیوز چینل مہارشتہ جیون نیوز چینل ان سے ہی جانیں گے کہ یہاں کا جو مہارشتہ مکتی سنگرام کا جو اتیاس ہے وہ اصل میں ہے کیا ہمارے ساتھ جو ہے خاضی مجیب سر ہیں اور ان کے کافی لیک بھی ہیں اس پر تو سر پہلے تو بہت سواگت ہے آپ کا مہارشتہ جیون نیوز چینل شکریہ شکریہ سب سے پہلے جو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک بروز ہمارے پیچھے ہے اور اس کے پاس ایک بورڈ بھی ہے جس پر کچھ انفرمیشن جو ہے مکتی سنگرام سے لے کر ہے آپ کیا کہیں گے بیسیکلی یہ مکتی سنگرام کا شروعات کیسی ہوئی اور اس کے آگے کی کہان کس طرح سے دیکھئے امبا جوگائی جو ہے یہ نیزام کا ہے تو فاؤجی ہے تو یہاں پہ کہ یہ تھا اس کی یہ تو چھاؤنی تھی تائناتی فاؤج کی چھاؤنی تھی یہاں پہ اپنا جو میڈیکل کالیج ہے سوامی رامان انتیر وہاں پر ان کا ہے تو گھوڑ داؤڑ جس کو گھونتے ہیں یعنی ایسی فاؤج تھی جو گھوڑے پہ ہے تو رہی تھی دیچے پاس سو فاؤج یہاں پہ ہے تو فاؤجی رہتے تھے اور یہاں پہ ہے تو یہ جو برود آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو اُت زمانے کا ٹاور ہے جیسا آپ آج ہے تو موبائل کے ٹاور دیکھتے ہیں اس طرح کا یہ ٹاور ہے اس کے اوپر ہے تو ایک ہے تو نہیں اینٹینا لگا ہوا رہتا تھا جس پہ ہے تو ریڈیو چلتے تھے آج جیسا لوگ موبائل کے دیوانے ہیں وہ اس طرح اُت زمانے میں ریڈیو کے دیوانے تھے اور اس پہ ہے تو کئی جنگ کے خبریں ہے کچھ گانے ہیں وہ یہاں پہ ہے توRi economists تو سنائے جاتے تھے اور فوجی لوگ یہاں پہ آتے تھے اور عام لوگ بھی آ کے یہاں پہ سنتے تھے اور اس سے ہے تو پوری قیفیت معلوم ہوتی تھی نظام کے جو اسٹیٹ تھا ہیدر آبادی اسٹیٹ اس میں کیا چل رہا ہے اس کی خبریں دی جاتی تھی اور یہ جو ریڈیو سٹیشن تھا اس پہ پاس کا جو مشین وغیر آتی تو یہاں کے کچھ سوطن سینک تھے جیسے ہمارے شری نواز خود صاحب تھے یہ لوگوں نے ہے تو وہ یہاں سے نکال کے ہے تو اس کو ہے تو دور لے جا کے پھیک دیا تھا تاکہ ہے تو وہاں سے کوئی جو خبریں آ رہی ہے نظام کی وہ خبریں ہوتے ہیں ہاں پہ لوگوں تا نہ پہنچے ایسا اس کا ہے تو ایک چھوٹا سا اتیاس ہے اس بروز کا سر یہ بروز کا اتیاس ہوا اگر پولیس سیکشن اور جو مراتوڑا مقتی سنگرام ہیں ان دونوں کو اگر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا اس کی وچھا کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑا سا دھوڑے اس میں اگر آپ سنشک میں بتائیں گے تو کیا کیا ہو سکتی ہے اس کے اندرے دیکھ یہ پندرہ اگرسٹ انیس سو سائنٹالیس کو ہے تو ہمارا ملک آزاد ہو گیا تھا بھارت انگریزوں سے ہم نے اس کو لے لیا تھا لیکن ایسے پانس سو راجے رجوارے تھے بھارت میں جن کو انگریزوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنے لیول پر فیصلہ کیجئے آپ چاہے تو آزاد رہ سکتے ہیں آپ چاہے تو پاکستان میں جا سکتے ہیں یا آپ چاہے تو بھارت میں ویلین ہو سکتے ہیں تو ہیدر آباد کے نظام نے ہے تو یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اب وہ زمانے کے حساب سے یہ فیصلہ ہے تو میرکو اگر میں جہاں تک اسٹڈی کرتا ہوں کہ یہ زمانے کے خلاف فیصلہ تھا نظام بھلی مسلمان تھے لیکن ان کی جو ریایہ تھی ان کی جو پرجہ تھی یہ پچاسی فیصد ہندو تھی یہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ بھارت کے ہے تو پیٹ میں ایک ہے تو مسلم راجہ کا راجہ ہے تو چلے تو اس کے لیے یہاں پہ ہے تو بہت سارے اندولن ہوئے اور وہ اندولن ہے تو ہمارے امبج ہو گئی کہ سوامی جی نے چلائے اسٹیٹ کانگریس نے ہے تو یہ اندولن چلائی اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہیدر آباد اسٹیٹ ہے تو اپنے بھارت میں ہے تو ویلین ہو لیکن نظام نے اور ان کے جو کاسیم رجوی صاحب تھے اور ان کے جو رضاکار تھے یہ لوگوں نے ہے تو کہا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے اور انہوں نے اس کے تحت تو بہت زیادہ ہے تو ظلم زیادتی بھی کی اور اس کی ریاکشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ بھائی پٹل نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ہے تو ہیدر آباد مخت کرائیں گے اور انہوں نے گیارہ سپٹیمبر کو ہے تو اپنی فوج یہاں پہ داخل کی تو نہیں تمہیں دھوڑا بیچ میں رکھوں گا اس میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ رضاکار رضاکاروں کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا کچھ کانفلکٹ رہا پہلے سے میں اب دیکھیں رضاکار جو تھے اس میں زیادہ تر تو مسلم لوگ تھے کچھ تعداد میں ہے تو ہمارے دلیت لوگ بھی تھے اور کچھ گیلپ کیوں نہیں ہوتا مگر کچھ تعداد میں ہندو سماج بھی چاہ رہا تھا کہ نظام کی ہے تو یہاں پہ حکومت رہے اور وہ لوگ ہے تو نہیں چاہتے تھے کہ یا ہیدر آباد اسٹیٹ بھارت میں ویلین ہو یا پاکستان میں ویلین ہو وہ چاہ رہے تھے کہ ہیدر آباد آزاد رہے تو ان لوگوں نے رضاکار کا مطلب کیا تھا یہ سوئے گھوشت ہے تو ایک فوش تھی یا پولیس تھی ان کو خانونن کوئی ان کی ماننے تا نہیں تھی یہ اپنے لیول پہ چاہ رہے تھے کہ لوگ ہے تو اندولن نہ کرے مورچے نہ نکلے کوئی نشید ہے تو کرتا ہے تو اس کو جا کے ہے تو یہ دھاک دھپتا کرتے تھے طاقت کا استعمال کرتے تھے اور یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ ان لوگوں نے ہے تو بہت زیادہ ہے تو ظلم زیادہ تھی کی وہ کھڑنی مانگتے تھے اگر کھڑنی نہیں دیتا تو اس پہ ہے تو اتیاچار کرتے اس کو جان سے بھی مارتے یہ بھی ایک ہی تھیاس ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو مطلب رضاکار میں سبھی لوگ تھے مطلب ہندو مسلم ایسا کچھ یہ نہیں تھا نی 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 اس میں ہے تو زیادہ آداد میں مسلم سماج کے لوگ تھے لیکن اس میں دلیت سماج کے بھی بہت سارے لوگ تھے اور اس میں ہے تو کچھ کم ہیت آداد میں کیوں نہیں ہوتے مگر ہندو سماج کے بھی بہت سارے لوگ تھے اور یہ سب نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور سٹیٹ کانگریس یہ اندولن چلا رہی تھی یہاں پہ روز مورچے نکلتے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں لوگ شاہی آئے یہاں بھارت میں ہم ویلین ہو جائے بھارت کا ایک حصہ بنے اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو اور جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ اس کے اوپر ہے تو جتنا ہو سکتا تھا وہ اندولن کرتے تھے اور آزادی کے بعد 15 آگاست 1947 سے سپٹیمبر 1948 تک رضاکاروں کا جو اتیا چارہ یہ بہت پک کوئنٹ پر پہنچ گیا تھا یہ بہت زیادت ہی کرنے لگ گئے تھے اور اس کے بعد ہے تو جب واللہ بھائی پٹل نے ہاں پہ ہے تو پولیس ایکشن کی آپریشن پولو اس وقت کے جو ہے تو تتکالین گرہ منتری ہمارے واللہ بھائی پٹل تھے وہ چاہ رہے تھے انہوں نے بہت بڑا کارنام آنجام دیا آج اگر ہم دیکھتے ہیں 76-77 سال کے بعد کہ یہ possible ہی نہیں تھا عیدر آباد ہے تو ایک آزاد رہتا آپ کو لگتا کہ ایسا ہوا ایک آزاد بول کے نظام بادشاہ کو پرداشت کیا جاتا جس کی رئی آیا 25% ہے تو انی دھرم کو ماننے والی ہے یہ تاریخ میں ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں ہے تو جمہوریت لوگشاہی کے جو ہوا بہی رہی تھی اس میں یہ ٹک نہ ہی مشکل تھا وہ زمانہ چلے گیا تھا مدے کالین بھارت میں راجے شاہی چل جاتی تھی لیکن جب آدھونک دنیا کام ابھیاز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ possible نہیں تھا کہ کوئی آزاد ہے تو نظام کی ہے تو حکومت ہے تو دنیا میں برداشت کی جائے زمانے کے خلاف یہ سونچ تھی اور وہ ہی ہوا جو ہونا تھا پولیس ایکشن ہوا گیارہ تاریخ کو ہے تو فوج داخل ہوئی اور سترہ سپٹیمبر گیارہ سپٹیمبر گیارہ سپٹیمبر ونیس سو آرٹالیس کو ہے تو فوج ہیدر آباد کے بیگم پیٹ ہوای اڈے پہ ائر پورٹ پہ اُتر گئی اور وہاں پہ ہے تو نظام نے ہے تو سرینڈر کیا لیکن سرینڈر کرنے میں میں اپنا جو ایک ابھیاسک ہوں یہ نظام کالین ہیدر آباد بولو یا آمبا جو گائی کا تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو فائصلا لیا وہ بہت دیر کر دی یا وہ فوج آنے سے پہلے اپنے ہیدر آباد کے سرد میں گھسنے سے پہلے اگر وہ یہ ڈیسیجن لے لیتے کہ ہم سرینڈر کرنا چاہتے تو جو لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں پہ یہاں پہ ہے تو ظلم ہوا کئی ہزار لوگ ہے تو یہاں پہ کٹے گئے کیونکہ محولی چیز اس طرح تھا پاکستان ادھر بن گیا تھا اس کا غصہ تھا یہاں کے سماج کو رضاکار اپنے لیول پہ اتیا چار کرتے تھے اس کا غصہ تھا یہاں کے سماج کو اور دیکھئے کوئی بھی الپسنکیاک سماج بہت سنکیاک کو غصہ دلا کے شانتی سے نہیں رہ سکتا اس کے لئے الپسنکیاک سماج کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو حالات تھے لیکن اس کی جو ریاکشن ہوئی وہ اتنی تیزی سے ہوں گی اور اتنے لیول بھی ہوں گی اس کا کسی نے بھی گمان نہیں کیا تھا ہم دیکھتے ہیں پورے مہرات وادے میں جب اس کے باد ہے تو پنڈی جواللال نیرو نے پنڈیت سندرلال کے ایوک کی یہ کی بنایا گٹیت کیا اور ان کا جو ریپورٹ آیا تو وہ دل دہلانے والا تھا اہنے عثمان آباد ناندیڑ گلبرگا یہاں پہ ہے بیدر یہ چار زلوں میں ہے تو کئی ہزار کی تعداد میں ہے تو مسلم سماج کو ہے تو کٹا گیا تھا مارا گیا تھا اور تو کی ہے تو عزت لوٹی گئی تھی دودھ پیتے بچوں کو ہے تو مار دیا گیا تھا جتنے باوڑیاں تھی خیتوں میں وہ باوڑیاں ہیں تو لاشوں سے کئی مہنے بھریوی نظر آتی تھی یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ اتھیاس ہے تو ہمارے سامنے لایا نہیں جاتا اس پہ بہت کم ہے تو لوگوں نے بات کھی بھی ہے لیکن ہمارے کچھ سوطن ترسائنی کو نے اپنے جو آتماورت لکھے اپنے آپ بیتی لکھی اس میں یہ کہیں کہیں ایک پریغراف دو پریغراف خدا چپٹر یہ بات ہے تو تفصیل سے ملتی ہے تو پولیس ایکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ دنگے فساد ہوئے امباج ہو گئی شہر زیادہ ہے تو اس کے چپٹ میں نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ ہے تو نظیر ریزوی صاحب بول کے جو ڈپٹی کلیکٹر تھے وہ اپنی زندگی کا حصہ ہے بھارتی فوج کے ساتھ گزار کے آئی ہوئے تھے اور اچھی طرح بھئی ہم ہے تو یہاں پہ لڑے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے سرینڈر کرنے کے بعد امباج ہو گئی میں ایسا کوئی زیادہ ہے تو خون خرابہ نہیں ہوا تحصیل میں ایک صاحب نے تھوڑا سا ویرود کیا تو ختم کر دیا گیا اور سب شہر میں آمن خیام ہو گیا لیکن کبھی کچھ لوگ مسلم محلے میں جا کے آتے تھے لیکن پھر بھی کل ملا کے تو امباج ہو گئی میں اتنا ہے تو خون خراب ہم کو نظر نہیں آتا دوسری بات یہاں پہ پولیس ایکشن ہو گیا جو بھی ہو گیا لیکن آج ہم جس طرح سے ہے تو اپنے مہارات وڑا ہے تو مہاراستر میں شامل ہوا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جس طرح کی ترخی چاہیے تھی آج وہ ترخی ہے تو یہاں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی پچھے مہاراستر سے اگر ہم کو جوڑ کے دیکھے تو آج تک نہیں دیا گیا ایک جائک وڑی کا پروڑی اگر آپ چھوڑ دے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہاراٹ وڑے میں جس کو ہم کہ یہ ہے تو ہمارے ترخی کی لئے کیا گیا پربھنی کی جو ریل پرلی ہوتے جاتی وہ بھی نظام کے زمان کی چھ ہے اس کے بات صرف ہے تو براڈ ایچ کی لیکن نہیں کوئی ریل وی لائن ہے تو یہاں پر بچھائی نہیں گئی یعنی جو بھی ہمارے پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے یہ کہیں پر بھی مہاراٹ وارے میں نظر نہیں آتے اب یہ اتھیاس ہم جو قرآن نظام کے زمانے کا رضا کار کہ ہم کس طرح روزگار پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے مہاراٹ وارے کو ترخی میں آگے لے جا سکتے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ اتھیاس ہے یہ اتھیاس ہے سوامی جی نے اپنے کاریے کہا ہے تو آرمب کیا تھا یہاں سے انہوں نے بھگول پھوکا تھا اسٹیٹ کانگریس کے مادیہم سے ہمارا بھرات وارہ ہے تو ہیدراباد اسٹیٹ مکت ہو تو جو یہاں پہ اتھیاس جو یعنی امارت ہیں آپ یہ میرے پیچھے جو بروز دیکھ رہے ہیں اس کا اتھیاس مہت ہو ہے لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ پتھر ہے تو ٹوٹنے کو ہے بکھرنے کو ہے اور گورنمنٹ کا کوئی اس کے طرف دھیان نہیں یہ ہمارا اتھیاس وارثہ یہاں پہ مومین برادری بہت زیادہ تھی اور یہ یہاں پہ جو کپڑا بنا جاتا یہ کپڑا ہے تو بھارت میں بھی جاتا پورے ورل میں جاتا تو مومین برادری زیادہ ہونے سے اس شہر کا نام ہے تو مومین آباد رکھا گیا تھا اور اس کا ہے تو پہلے امبے مومین آباد کا نام انتر کر امبا جوگئی کیا جائے اور اس امبا جوگئی کو زلہ گھوشت کیا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مہارش شاشن نے مومین آباد کا امبا جوگئی تو بہت تیزی سے کی لیکن زلے کی آج بھی ہے تو سرکار کو نیویدن دیتے کہتے ہیں کہ امبا جوگئی کو زلہ کرو کیونکہ جو جو زلے کے لیے نکش یا جو بھی کرائی ری والے جو فائدے ہے وہ اسی بھاگ کو ملے آپ نے کافی لکھان کیا ہے مزام کالین جو یہاں کے چیزیں ہیں اس پر بھی یہاں کے ہسٹری پر بھی ساتھی ساتھ جو یہاں بزرگ ہیں کرمانی صاحب ان کے بارے میں بھی کافی اچھا لکھان کیا ہے کہیں آگے چل کے آپ نوجوان پیڑی نے پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھ نہیں پا رہے واتس پہ پڑھ لیتے ہیں فیس بک پڑھ لیتے ہیں میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے کئی بہت شکریہ سب بات کرنے کے لیے دیکھیں یہ تھے مجیب خازی صاحب اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر ایک بڑی ہسٹری جو جس کو مہارٹوڑا مکتی سنگرام کہا جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو فیز ہے وہ فیز ہے پولیس ایکشن ان دونوں کو چیز